وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلُّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدًا وَآلِهَتُ وَيَبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعْصُونِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ عَدَابَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّينَ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَهْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ نَعْدِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْحَجْمِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَحِبِ کُلُهَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي وَهْلِيَنْ 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 وَهْلِي سَلَوَحِبْ دعا ہے پروردگار عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں سارے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر معصوم ہو رہا ہے ومکان ومکین تا قیام قیامت آبادہ ہے جن بزرگوں کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے زوار شفقت حسین صدیقی المعروف کالو زوار میاں مختار حسین صدیقی حمچیرگان مرہومان شفقت حسین صدیقی جملہ مرہومین صدیقی خاندان مالک سب کے درجات بلند فرمائے ڈاکٹر مرید حسین صاحب کے لیے دعا ہے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے ایک مومن بیمار ہے جکر کے وسیلے سے دعا ہے مالک اسے شفاہ قلی عطا فرمائے میرے حضرم میاں اکبال صدیقی صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردوداروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیز محترم جنابِ اشفاہ قیدر جیو صاحب اور وہ سارے احباب فازل پورجان پورڈر اغازی خان اردگرد کے سارے ماتمی جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر لوگ پڑ گئے میرے بعد مجھ سے بہتر پڑنے والے موجود ہیں مجھ سمیت مالک سب کی نوکریان قبول فرمائے مالک محترم نازم ممبر کے بچے کو ذکر کے وسیلے سے شفائے ایک پلی عطا فرمائے یعوید خان سے لے کے آخری ماتمی تک یہ منت ہے بائی افضل ساجد جو بندے بولتے ہو ضرور ہاتھ اٹھانا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ہے میرے مالک میرے وطن کی خیر ہو میرے اللہ میری دھرتی کو بہتا یہ رکھ دو بہتا تم میرمانی کرو پڑنے دو فہیم ابباس فہیم کو حسین بادشاہ زندگی والا بیٹا آتا ضرور آمین کہنا میرے اللہ پاک آرمی کی حفاظت سرما میرے ملک کی معیشت پہ کرم فرما میرے ملک کے حالات بہتر فرما میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیح آلیہ بی بی سے لے کر حضرت قائم طلق سبحان اللہ سجدہ سبھی رہو اللہ اکبر مہربانی جی مہربانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مہربانی کرے سو سارے بولے سو بسم اللہ علیہ و علیہ و علیہ بسم اللہ آئے لری لکھا ہماری شکریہ اللہ چار پنچ پڑھنے لے بے شخصیت ہاں موجود ہیں کہ میں تری پین تری منٹ دی گنجائش ہے ہر خطیب باستے لمبے پڑھن دا مطلب ہے بے اپنے بات پڑھنے لے بندے دا حق ماریا گیا میں اپنے ٹائم میں جہا رہا لے جمعیلے سے مقیسا کہ سان فرمے سو لمبا سفر کر کے آیا تے ضرم مرے سان کرے سو لے بندے بول سکتے ہو جہا کرے حسین لیرہ غازی خانے گھر شائری دا گھر زا کری دا خوش عمر بڑھنے میں دیجئے میں ایک بندے دا نا چاہا ہوا تھا شیرہ کھن سنان پڑھنے لے سارے بندے بیٹھے ہو بس شابان تھا ایک تعرف چار مسنے سنو بجڑے بعد شادی نہ اکریدے تو آلہ مور مڑ گیا اوہ پڑھ کے میں چھٹی جگہ دیسا آلیہ بی بی سے لے کے حضرت قائم طلق چاند یوں نادل ہوئے خود چاند شرمانے لگے اینہ نائیڈے رگا دی اینہ نائیڈے رگا دی سلام انہیں بھائی مران جی کو بھائی مولا عصدہ نیم نے جی 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 شی شاہ باش شاہ باش چولہ انہیں قسم راضی ہیں چاہا اللہ نہ کرے ان کوئی نہ بولے میاں کوئی گلا دیکھو علی حق لگ دے ہو بولے پچھا بے گیا ہو میاں کوئی نہیں آکھا بھی آکھا لگیا ہو یہ تھا بے دھوٹھوں پھلیں دے روائے مہربانی کرائے ہائے داری نام جوید وقت جتنا ٹائم ہے انشاءاللہ جیندے ہیں تو بات ایک کو بھی اعلانی تھے میں کوندار زینی زنی ترہی ربی لفولی جیندے رہے ہو انشاءاللہ سلامہ نوکری ہوں دیئے آلیہ بی بی سے لے کر حضرت قائم طلق میں نے آپ کو متوجہ کرنا پیان جہان کے اگر جناب کو کنجائش ہوئے تو ساں تھوڑا اتھا تھی باندھے نہیں چھوٹے بھراموں آنگے عزیزہوں آنگے میڈا لیکن میں کوئی خوشامت خوشامت نہیں کی تھی اندھا تلوک گھر نہ لے جڑے گھر میں لوگاں کوئی سے شیر ہوں دا کیا ہے میں این نشبت نال ہائے دری میں اون عزت نال اون اترام نال چوتھا مصرہ صرف عمران کچھ رہوان واسطے جہمہ لیتی بھی مراز نہ تھی میں سیدہ آلیہ بی بی سے لے کر آوازی خان جلدی جلدی فیصلہ کرنے جلدی آلیہ بی بی سے لے کر حضرت قائم طلق میں کوئی لیکھیں وعدہ حضر الغان میں کوئی نہیں پتا بھی سویر رکے کہ کسوں چکے چوتھے میں صرف جلدی لگے دیکھو میں جشنج کھڑا تبات بولی آلیہ بی بی سے لے کر حضرت قائم طلق چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا چاند یوں نازل ہوئے خوش آمد والے پہ لانت ہے اگر آپ سے دات نہ ملی سمجھو میں دیرے نہیں آیا چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا اور سیدہ کے سین میں وہ نور برسا دوستو روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے لگا شاہ بات شاہ بات جیوو شالہ اے ہاتھو چہرہ میں اے چہرے سلام ہاتھا میں مولی بے گیا کوراں دی کسن میں سازے تھا شیب ہیں دے سفر کرندا مولو بے گے دیکھو لی آکھنا آندے اے ہاتھو چاہے دری اچھا بی دیرے گا دی کھانا لے ہوں جیو آج ماں فیڈے ہو تبات میں اقبال جھنڈیر صحیف کو مامو اقبال آدھاری میں اوں گھر جی میں بلا پڑ سا میں اوں گھر جو روٹی کھا دی تے عمران میں کو آکھے کیا بات ہے چلو کردالہ ہم نوازتے ایک جملہ آدھاں اونتے بعد ہی پڑ سا چلو آلیہ بی بی سے لے کر حضرت قائم تلق چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا سیدہ کے شہن میں وہ نور برسا دوستو روشنی اتنی ہوئی خالق نظر ہاں یہ دے عقیدت کائنی ہو نہ بولے رہاں یہ دے عقیدت ہے ہوتا بولے جوان بولے کرو بجرکان دے ہاتھ اٹھے ہیں ایک ایرانی خطیب نے ایک جملہ آکھے میں اوہ ماموئی قبال آلیتے بزرکانہ رشتے دیتا ہے تنا اوہ جملہ جناب دی نظر پر کرے نا تے اندے بعد میں اپنی محفل پڑ سا میں شوقت رہا شوقت کھڑا تھا بجرے اوہ ایرانی خطیب دنیا تو چھوڑ گئے میں کوئی میدان ماشرچ مل لے تا میں شوقت ہدا دوں ہی ہاتھوں دے پینا دیجے رکھا تے اندے بعد سلام ہی جملے دیا کردے وہاں دے شابان کی حیثیت سال کے بارہ مہینوں میں وہی ہے جو یوسف کی بارہ بھائیوں میں ہے ہائے 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 یارے دیرہ یازی خانے نا قادل کو رہے نا یار جنہیں گڑا آن دے سننڈا ہوئے ہاں چاو ہائے ادھر سالہ دبان سلامت راوی سالہ یہ ہاتھ اچھے رہنے راضی دی قسم میں میں راضی ہوں اللہ شواق دی جھولی وساوے اللہ بھائی اقبال دی نوکری قبول فرماوے اللہ اس طرح بھی نصدارہ جتنی باری حکمگار ہائے کے بعد ہے شابان کی حیثیت سال کے بارہ مہینوں میں ویسی ہے جیسی یوسف کی بارہ بھائیوں میں اے علمتے ہاتھے یہ دوتے قسم کوئی نہیں میں تیری خشامت گرہ میں کوئی سانہ آوے انہیں کوئی نہ بولے جملے دیتا ہے داد لیتی ہے جملہ ہو کھائی میں اگو پڑھوں نہ ہم ہوتا ہے داد لیتی ہے تو والا میں پڑھ دا پیا شابان کی حیثیت بارہ مہینوں میں ویسی ہے جیسی بارہ اماموں میں حسین کی کروڑ باری سلام میں ہوں ماں کوں جائیں حلالی جائیں ہائی دری کچھ سانگے نہ ہیں قبال میں کوں اللہ اکبا جعبید خان یہ تا کوئی یا حسین سارے بولو پچھلے بولو یا حسینہ کھانا دے بولو جالی 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 مدد حق کھائی ہے کہ جائیں مہینے ضرق بدل گئیسی چوڑن دی قسم میں میں یاد کر کے نہیں پڑھیا سہتری اشری میں پڑھی کھانا دنیا جائیں چھ آٹھ بلکٹ میں سخی حسین تھی نوبری کی تھی کھانا مہینے ضرق کئی بے پر سنٹور بنجھے ہیں اے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین اے بندگی کے دیس میں بھاں میں تُو نراز تھی بھاں میں تُو اقبال کو بنجھا کی کوئی اے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین یا حسین ہاں تجھے ہاں تجھے یہ حسین دے ہو جمانیہ مانو جمانیہ رل کے والی ہائے نری حسین اسطالیوی سپران شاہر آفادوں نے اے چیرے سلامت رامن اے میار کہیں بھائی شابان کی حیثیت بارہ اماموں میں وہی ہے پورے سال میں وہی ہے جو حسین کی آئیمہ میں شابان جیسا مہینہ کوئی نہیں حسین حسین جیسا ہاں بکتا گالوکھی ہے چپ جو کر گئی تھا میں ایک ورمان لگے ملدہ میرے سامنے ہاں لوکہ نا بابا ہائے نری چلا تیرے تیرے لطف واسطے تیری سہولت واسطے پہ آدھا بارہ مہینے ان سال نے محرم سفر ربی الاول ربی اثانی جمادی الاول جمادی اثانی رجب شابان رمضان شوال ذیکار ذیلحاج گھر بارہ اندھے بارہ مہینے لکھیں وط تکتی کریں تکتی دا مانا ہوں دے ایک ایک حرف کو کتا کرنا علید علیدہ کرنا وط کر کے تمہیں کو فون کر کے داد لیں بارہ چکل ہمینے شابان شین این بے الف نون اکیلا مہینہ ہے جس کے حرف بھی پانچ ہیں جس کے نکتے بھی پانچ ہیں جب نصیب یوں بندہ جب دیم آئی ہی آئی کہ اگر حق ہی نہیں جو بھی آیا حسین دے دیکھ لے ہاں یہ جوانی مانن یہ حق کا ہی شوق سننندہ تیردہ جیوو میرے بچڑے جوانی مانن اللہ اکبر اللہ اکبر آخری ماتویدہ حد چاہے دری اللہ اکبر اباسی جیوو غازیستانے انہیں کہ حسین دنائی دی چار کریں کہ غازیستانے ممبر دی آدھا گھنا اباسی چار کریں غازی دنائی تیری بڑی مہربانی واحد وہی نہ ہے بسم اللہ خان گاڑا لیں تو سنجیوو جس کے حرف بھی پانچ ہیں جس کے نکتے بھی پانچ ہیں شابان کا آغاز ہے علی کی علی بیٹی کی تشریف آوری سے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کوئی تیری سبحان اللہ دی قسمیں میں جملہ کیا اپنے آپ پر سوچیں یار میں مشکل جملہ کھڑا مت بندے چپ کرو جن تیری سبحان اللہ میں کوئی کواری وقت واپس چھکے میں شوقت ہے بندے سنن تے تلے پین تُو پڑھ پڑھا جملہ کون بتا سکتا ہے وہ شہزادی کیا ہوگی جسے علی آلیہ کہتا ہے انہیں مران ارمان تا لگے رہا بندے تھے پڑھے لکھا بندہ نہ بولے تا ارمان ہے نا میرا بیٹا دیکھو سمجھنا ہوئے سر جی ہو نہ بولے تو ہوں دی خیر ہوں دی دیکھو سمجھا ہوئے تو ہو نہ بولے بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے میرے بارے کدھر آجائے آئیں تشکیب لے اچھا زندگی ہوگی کال سمجھے یہ نہیں آئی میں بڑا اچھا زندگی ہوگی آئی آئی ہی میں میں کوئی لگے ہوئے میرے بار پڑھ دے میں اکیم رہا نہیں گھر گیا تو میں ہی دو لگی ہوں چلو زندگی زندگی ہوئی بچرا سننا نہیں تو جلدی آیا کر غازی بستہ رکھی غاز سمجھے ہی نہیں آئی شابان کی حصیت بتاتے بتاتے میں نے کہا اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اس شہزادی کا ظہور ہے جسے علیہ علیہ کہتا ہے جڑا زیز تشیب گھن نہیں کل گھن کہتے اوہ آخری ماتنی تین بسم اللہ حرمان الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتو بلا فصل بل احراب کلمہ پڑھ کے کھڑا دا پانچ بندے دیرہ غازی خان نہیں پورے رسطے کی پورے علاقے دے سردار ہیں چون پانچ بندے بولو میں سمجھ سا میرے پانچ چھ گھنٹے دے سبردی قیمت مل گئی کیا ہے علی کی یہ بیٹی یہ بتانا میری اوقات سے باہر ہے بس اتنا سمجھ لو زمانے کو علی میں جلی نظر آتا ہے علی کو بیٹی میں علی نظر آتا ہے آہاں 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 محولی بھی ہے یا یہ میں میرا بچرہ بولیا کر علیہ علیہ سلام انہیں سلام انہیں سر جی جی آخری مات بھی بولے ہائے ضریف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سچی راستہ کھا اپنا بھی ہاں بھی خان جی وہ افضل ہی رضا جی وہ زمانے کو سارے بولو ہاں 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 تو جی میں اتر کر تیر کر گر کر سنبھل کر پار ہوتے ہیں کوئی لشکر میں اور کچھ زیرے لشکر پار ہوتے ہیں ملائے آل احمد کا سمندر بھی عجب شاہے جو اس میں دوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں بندے کتھے کرو بھئی دیرہ غازی خانے یار دھرتی شائری دی زاکری دا گھرے یار چیرہ کھانا لے بندے بیٹھے میرے سامنے اللہ اکبر کوئلے سنن دے کیا کہنا بشم اللہ بیٹا جی وہ جوانی مانو غازی اس تانے نے زمانے کو علی میں جلی نظر آتا ہے علی کو بیٹی میں سنن دے حسین دے باز ایک جملا بیا کتاب کا نام ہے زینب کبرہ رائٹر ہیں سرکار علامہ عمض زادے فارسی زبان میں مجھے نہیں پتا ترجمہ ہوا نہیں ہوا غازی کی قسم میں نے ترجمہ نہیں دیکھا میں اصل مطن کا ذمہ دار ہوں زینب کبرہ میں سرکار قرآن رکھ اس کی تلاوت کر رہے تھے اور یاد رکھ اس دور میں قرآن ابھی کتابی شکل میں نہیں تھا کپڑے پہ چھپا ہوا نہیں تھا چھپا ہوا تھا یہ اردو والے فوت ہی بنیو کیا کر رہے ایک لفظ کو پیشا کی دن چھپ کر گئے سلام ہی بدر گا میں کھ چھپا ہوا نہیں تھا چھپا ہوا تھا اللہ میں فرماتے ہیں حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے دیرہ یادی کھانا لے آؤ قادل پور آؤ جان پور آؤ راجن پور آؤ مظفر گھر آؤ میں کوئی امام حسین سرکار دے پتران دی موجود کی تھی جی تھی جی ساں امپند دا مقروض آسان جی کوئی لفظ سمجھ آیا تو بول بیا میں اللہ مآم مآز آدھے کی روح سے معافی مانگ کہ کہ رہوں کی بلا آپ کے سامنے میری مجال تو منس پڑھائے جو عید گھن میں صبح فیصلہ کرے جنہیں موضوعات مسائب پڑھائے میں موضوع فضیل کھڑا پڑھ جاؤ اے اوکھا کام ہے نراض نہیں تھی منا تو ارے نوکر نے خمس پڑھے سین سکینہ سلوات اللہ مسکت جنہ لوگ جنہ لوگ سننے انڈیان لوگ پہ انہوں میں کو دعوی تھی پانچ ملت سمیں چھوٹی سین دے فضیل تے پڑھئے میری ہزار ہزار مجال کال سمجھے یہ نہیں بسم اللہ کر امیر یا علی مدد مولا اس تا نے ہم نے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا قرآن حسین کی تیری واحدی مامی 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 مساد مامی جلدی کر راضی مستر رکھی کم سے کم قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اللہ مام مازاد فرماتے علی کی علی بی دب پاؤں بھائی شمی ملنے آگئی بہن کے قدموں کی چاپ سن کے قرآن ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین اعترامن کھڑے ہو گئے کتاب کا نام بتا رہا ہوں سلکار اللہ مازاد جس مندے کو حوالہ چاہیے ہو میں اس کو فوٹ سٹیٹ کروا کے بھیجنے کو تیار ہوں اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کتاب کی کوپی کروا کے دے سکتا ہوں بس یہی پڑھ لکھا طریقہ ہے میں کہہ رہا کہ بہن کے قدموں کی چاب سن کے حسین قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اعترامن کھڑے ہو گئے حسین قرآن ناتق ہے حسین کے ہاتھ پہ قرآن سامت ہے سننے نہیں آتا اس کے قدموں کی چاب سن کے دو قرآن اعترامن کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں زہن ہاتھ سلام قرآن دیکھ سمیں مل پہ دانے اور دیرے آلے آؤ یہ سخی کیا بات یہ میار دی کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی دی داد اکبر افضل قرآن دی سمیں لانا تے خوش مدا لیتے ایڈا اکھا جملہ ایڈی وڈی داد ایڈا اکھا موضوع مسحب موضوع تے داد انہ پترہ کو سلام نہ کر چلا چار مست پڑھتا تے رمی آر دیکھ شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں مردی تیری سر جو حل ہی نہ میرا فیدہ نہ دی فیدہ یہ جو دوان چاہ لانے شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں یہ کون ولایت کی حفاظت کو کھڑی ہے ہاں 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 اللہ اکبر اتران دشار والوں نے اللہ اکبر شبیر جی شبیر کا سر جی ہو میرا بچہ شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں بیٹے اب ٹائم نہیں کوشش کرتا ہوں شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں یہ کون ولایت کی حفاظت کو کھڑی ہے یہ کون ولایت کی میدی ہاڑے معاشر دے ہی اندھا گلہ کی رسانجے کو سمجھے ہی تو نہ بولیا میدان شجاعت ہو کے بازار امیہ راضی کی بہن دونوں مہادوں پہ لڑی سلامی سلامی میری سیندرے نو کرو تیرے علی دنی نو کرو حچا حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرا بشرا نام ایک ادھال نیم نہیں ہے ہاں غازی جی سلام ہی مولا قبول کرنے غازی اس طرح نیم نے غازی کی بہن دونوں مہادوں پہ تھوڑا جی آپ اندھگا کرنے خدا پندرہ منبی آجازہ جناب دے میں کچھ ایدن اگر جناب کو ٹائم ہوئے تو میں میں تھوڑا جی آپ اندھگا کرنے جی ہے نا ہے نا یہ داد نہ لیتی آبی نظم کھول لگی اٹھا گیا بھی یا تواتا جہاں ریگلوں سے یا ود حکم پورا پہ کرنے چلو چار میسے پڑھ دیں سلامِ دشتِ بلا کو وہ تور آتا ہے سلامِ دشتِ بلا کو بولا بولی میرا بچڑا سلامِ دشتِ بلا کو وہ تور آتا ہے کیوں ہی مسرے دے میں فیض لگرنے میں جناب دا حکم پورا کریں یا نہ کریں ڈیرہ ہی تھا ہے تو وقت پڑھ دے میں سلامِ دشتِ بلا کو وہ تور آتا ہے کیوں حسین خاک میں چاہے تو نور آتا ہاں 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 کروڑ شبریہ کروڑ شبریہ کروڑ شبریہ قرد خان جی وہ جی وہ جی وہ اچھا ہنرال کے ہی کونہ رہا ہائے دری کوئی بزرگ مات میں کھڑنے تھوں گوڑو ہائے دری سلامِ دشتِ بلا کو لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حیدرین سلامِ دشتِ بلا کو وہ ٹور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے نور آتا ہے سن دے بین مولا دے دے بین مولا اور یہ تو اتے قسم کوئی نہیں میں کوئی چوڑا دی مجود کی قسم میں خیار پر میرا سندھ ذرا تھوڑا جہاں فرقی چوٹھا مصرہ میں پڑے پورے پورا پنڈال اٹھی گھڑا تھے تو میں نہیں آتا بھی اٹھی کے بولا ہے میرا حق بنے تا بولا ہے درور سلام دشت بلا کو وہ ٹور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے اور خدا سے ملنا ہو تم نے تو کربلا جاؤ کیوں خدا حسین سے ملنے صدقے پترہ دوں صدقے اپنے پترہ دوں صدقے پترہ دوں پورے ڈیرے گھو سلام ہے بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ توتے پڑھا اہم حسن بھئی یہ توتے پڑھا بڑے یہ طبیعت یہ پرداش کرو تھا کرو پرداش تھا بھئی سردار صاحب تھا نہ کر بولو تو ہی توتے پڑھا شہر ترسیل ولایت کی حسیرتی پر منجاک نے پوری دنیا جلان کرنے کے شوقت گھڑا دے بدقسمتے ہو بندہ جنہی معاشی ہے تو انہیں کو لکیدہ کہنی میں گھڑا دا شہر ترسیل ولایت کی جتاں حسین بھئے کے ولایت ونڈی ہے شہر ترسیل ولایت کی حسیرتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا حسین آسمان الباہ سے مو گئی دے کہ فرمیدن ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہیں پانچ محمد مجھے ملنے آجا باتے بچلے جی بین منا ماما کوئی سلام انہیں جنہیں حلالی جائیں جی 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 لالا صدقے صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر دویں حد اچھے حائدری یہ تو تلے پڑھوں تیرا میرا آواز آتا ہے مچوں ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہیں پانچ محمد غور کی دیکھ رہی عمران صاحب اتنے بڑے گھر کے بیٹے ہیں آپ اتنے بڑے لکھے شہزادے ہیں آپ سرفی ناوی طور پر بھی مضبوط آدمی ہیں آپ سامنے والا ہاتھ مانگتا ہے حسین اسے سر دے رہا ہے ہاتھ میں کرنا کیا یہ ہاتھ پہ ہاتھ اکھنے سے کہتے ہیں بیعت بیعت کوئی لفظ ہی نہیں سیرے سے بیعت ہے ہی نہیں بیعت بیعت بیج دینا اپنے آپ کو حسین اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھتا سر دے رہا ہے ہاتھ ہی دے رہا میں نے کہا مولا سر دے دو ہاتھ دے دو سر بجالو فرمائے نہ تو نہیں جانتا پڑھا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن اگلی واری میں کوئی آدھ کر آمیں میں بلیک بورٹ جاہا ساں گور ستم گر دمانہ لکھ ساں ورد دیرے پڑ ساں فرمائے پڑھا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کے میٹھے ہو چلے گے ہو علی حق 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 مسائے میرے سزار پڑسی عمران ہائے نری پڑھا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن حسین کی قربانیاں حق علی 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 عمران قرآن دی قسم میں یاد کر کے پڑھے ہی کریں گے آگاں چلوں جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوقت جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوقت قدم قدم پہ وہ لانت میری وصول کرے جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوقت قدم قدم پہ وہ لانت میری وصول کرے علی کے منکروں جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو کہ جہنم دو میں قبول بڑی بڑی کا علیہ تو سب پہلے توجہ نہیں کی تھی نا سر جی اللہ اکبر اللہ اکبر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جی وہ آپ کی کیا بات ہے علی مولا چلیں آپ کو حکم بورا کرتے ہیں علی مولا علی مولا اردو عدب میں کچھ لفظیں ایسی ہیں جو شناخت ہیں کچھ معاملات کی میری گزاری سمجھا رہی شائر ہونا ہوئے تھوڑی سی بات تو آپ کو سننی پڑے گی توالی ہی آتی ہوئے توالے بچڑے جی ٹھیک ہو چاہتا ہے جی بسم اللہ بسم اللہ معاقہ اردو عدب میں کچھ لفظیں ایسی ہیں جو ڈھیر سارے معاملات میں ایک ایک لفظ میں شناخت ہو جاتی ہے اردو عدب میں ایک لفظ ہے نا نا بنا ہے نفی کے لئے اسے آپ نو کہتے ہیں اسی کو عربیک میں لا کہتے ہیں یہ گھڑی میری ہے یہ بچہ کہتا ہے انکل میں لے لوں میں کہتا ہوں نا اب یہ نفی ہے اگر میں اسی نا سے پہلے ہے لگا دوں بن جائے گا ہے نا ایک لفظ ہے نا سے پہلے لگ گیا تو تائید ہو گئی کہ یہ ہر حال میں میری ہے یہ کہتا ہے آپ کے لئے رہے ہیں میں کہتا ہوں میری ہے نا اب یہ صرف میری نہیں یہ ہر حال میں میری ہے یہ حق من میری ہے اس پہ آپ کوئی ڈسکس نہیں ہے بس ڈسکس ہو گیا کہ یہ میری ہے ٹھیک ہے حکم ہوا ہے اس کے تقریباً بتیس ایریں بس ڈسکس ہوگا نہیں ہیں ڈیارہ بارہ سن لو ڈیارہ بارہ چودہ چلو کرتا چلے حسینیت کی فضا تو ہے نا مرضی ہے تو آلی مرضی ہے تو آلی ظلمی کی تینا کہ کوئی سمجھا گئی تو نہ بولیا جی میں پیدا حسینیت کی خیرے چاچے کو سننے جڑے پاسے چاچا ہاتھ مو کرے تو سننے دے تو میں روڑے گا حسینیت کی فضا تو ہے نا جے فردہ سانی تھے نا بولے تو آلی میری ساتھ ہی کون جائے ہاں حسینیت کی فضا تو ہے نا سدا سدا یہ سدا تو کروڑواری شکریہ سلام انہیں میرے جگ جگ جی وہ کترہ نے شہر آباد ہوں نے حسینیت کی فضا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو ہے نا سدا سدا یہ سدا تو ہے نا واسطہ ہی مجلسے سے پاہن دا جاتے کو شہر سمجھاوے اتنا بولئے کہ میں سمجھا کہ تیرے غازی خانے قصدار بندے میں کوکم کی تے تو میں تعمیر کر کے غلطی نہیں کی تھی میں کھڑا تھا زمین ہے آسمان سے بہتر کیس پہ فرشے ازاد ہو آئے 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 صدقے ہو ڈیرہ صدقے صدقے ہو ماتمی اللہ حق پر بیٹھا تو میں رونے ایک چھوڑ جا چکھو تو بل بل ہونے ہوں جنہاں بولا لگوئے نہیں میرے شہر آئے تھی ہاں حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرشے فضا تو ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا اب آسید جنہاں بند ہے کوئی شیر دا پتہ لگ دے نا تو نے کوئی کچھ ہی باؤنک کی باہر ہے یہ میں چھوٹی ہی گھنجائشے مصریاں دی ہین دیوے چیدی وڑی گال کرنا بڑا اکھا کامی حسین کے در سے خاک لے لو کہ میں چل ہکلافزی دیا اے ذکردی قسم احسان آوے اگلا جا میں کون مارا میں ساجد خان کہنا پڑتا پیام پڑتا ہے کہ خاک تشفا میں دیا پڑھو ہاں کہ دواری پڑھو ہاں کہ دواری دوارے کو سمجھ آگے تلکسی میں ترائے شاہبان تکھڑا نہیں تا موک نہیں میں ویندہ پہ آکے خاک میں بھی شفا تو ہے نا حسینیت کا دیا ہوا ہے میری لہت میں دیا تو ہے آئے 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 صدقے 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 ہی نہ ہتھا دوں قربان بنیا جی 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 سر جی سلام ہی نے میرا حسینیت کا دیا ہاتھ اچھے آئے دری سلام ہی نے شالہ ہاتھ اچھے ہی رہا ہے حسینیت کا دیا ہوا ہے جی بیرون حسینیت کا دیا ہوا ہے میری لہت میں دیا تو ہے نا میرے نائن شوقت رضا شوقت میں سینتی اشرے پڑی کھڑا میں نائنٹی ٹو اج پہلی باری قطر کیان جنازہ پتہ کونے ہی جا کریں کوئی ملک تو بہری مہینے سو دیئے کھلی 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 کھڑا کرے نا میں کوئی یاد ہی کہا نہیں اٹھ پاس ووٹن میرے میں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں میں دنیا کیتا کیتا پڑے ہاں میں کھڑا پڑنا بیٹا میرے شیر کہیں میری زد جراوے اے شیر ضرور آمنا چاہید ہے میں کھڑا پڑنا ہوش و حواسج کھڑا پڑنا تے ہر منکر حسین کو آکھی بے شوقت پڑ گے تے ہر کے سمدھے فتح واسطہ زینی دورتے تیارا ممبر تے کھڑا آدھا فضا تو ہے نا صدا تو ہے نا عزا تو ہے نا شفا تو ہے نا دیا تو ہے نا دیا تو ہے نا حسین کی ایک اللہ کا صدقہ گلی گلی لائلہ تو آئے 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 صدقے صدقے جی بچڑا جی بچڑا جو ہے جی وہ میلے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جہدہ ہاتھ ملکیت حسین دیو بولے ہائے دری کیا ہم محول بنا بے یا بیرون سلامی شاء اللہ اماتمی حد سلامت رہوے پھر نمازی مطفہ سلامت رہوے حسین کی ایک لاکہ صدقہ اور باتنا انصافی بن دی ہے جاوید خان جی شیر اگلا نہ پڑھا نا ضمیر نہیں مطمئن تھی دا پندھی کرنے سے تے دل نہیں مطمئن تھی دا بہنے شیر نہ پڑھا حسین کی ایک لاکہ صدقہ گلی گلی لائلہ تو ہے نام مسلمانہ ہو حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین یاد زندہ سارے بولو زندہ حسین یاد زندہ یدید یدید مرد 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 دشمن اللہ بیش جیو شوقت تو تو ہی جی میں ہاں انہیں بدلے ایک طوفہ وصول کر ایک کم از کم اٹھارہ شیر چھوڑ کے میں ایک شیر پہر نعرے دے جواب یہ پہ پڑھتا ہوں سلام ہر ماتمی کی ماں کو حلال زیادہ جناہ تو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو آدھے بچلے جی میں تو آدھے نزلان جی میں سلام ہر ماتمی کی ماں کو حلال زیادہ جناہ تو جناہ تو ہے نا بڑا لائٹلی بڑے آرام نزل شیر پڑھو اُستاذ موظم سرکار اللہ موظم موظم ملہ میں تصوراتی اُستاذ مرینہ اُنہ اُنہ دی کبر تے بن کے سجدے کرنے اُنہ بس اُنہ ایک جملہ اے وے جب بات میں زور ہو پھر بات زور سے نقیہ کرو ایسی زور علی باتیں میں بڑے آرام دے لحظے پڑھو ہاں اگر علی کا پتا نہیں ہے پھر اپنے گھر کا پتا تو آئے 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 شاواز 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 جیو ڈیرا جیو جیو حق اگر علی کا پتا نہیں ہے پھر اپنے گھر کا پتا تو ہے نا اگر یہ سینہ حسین کا ہے ضرورت شیری کیلئے میں یہ آگر پڑھ رہا ہوں ہاں میری تکتی میری بہر پوری نہیں ہوتی تھی بے وزن ہو جاتا مصرہ اس لیے اگر پڑھنا ہوں برنا ضرورت نہیں ہے کہہ رہا ہوں اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلا تو ہے نا اے 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 کیا آکھا ہوں گئیڑا نہیں بولیا کیا گلہ کر آئے نیولی دات تھی گئی ہے کیا گلہ کر آئے میں چڑھا ہوں گئیڑا نہیں بولیا کیلی ولی گاللہی کیلی چھوٹے بیرے جائی میں کہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلا تو ہے نا اتھیں ہاتھ رکھیں مشڑا اتھیں دلتے ہاتھ رکھیں کچھ نہیں سیندہ ہاتھ رکھا ایک واری میں زمان آرہا کچھ نہیں سیندہ اے اتھیں ہاتھ رکھیں دھڑکن ہے ایک سیکنہ وقت سے دھڑکن لگی مجھے بندہ کا نکل گیا اے 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 ریدہ میں یہ دھڑکندہ اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلا تو ہے نا یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخی کا ماتم بپا تو جی میں بیار جی وہ بیار غازی بستہ رکھ لیں اللہ اکبر علی 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 جمان جمان علی 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 نگار گلی گلی علی 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 نگار نگار گلی گلی علی 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 سالے ہاتھ اچھے ہائے دری راضی ہو وعدہ پورا تھی گیا میرا یہ دل پہلے جیسے آؤ ہونتا یہ دو پہلے جا کے پہلے مدینہ کیسے بیان ہوں تیرے کمالات فاطمہ کیسے بیان ہوں تیرے کمالات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نیمات فاطمہ دلہن نبی کی لڑلی دلہ خدا کا لال کیا عرص پر چڑھی تیری پارا کیا عرص پر چڑھی تیری عرصے اتری پڑوں اچھا دلہن نبی کی ہائے دری چڑھی عرصے ہیں نا کیا کریں پھر اتری تو کہیں کہیں نہیں کیا عرص پر چڑھی تیری کیا عرص پر چڑھی تیری چل تیرے حکم پورا تیالی مدد کیا عرص پر چڑھی تیری بارات فاطمہ کیا عرص پر چڑھی تیری بارات فاطمہ میں ان بھیکاریوں کو گنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے ہیں تیرے باغا جو لوگ کھا گئے ہیں تیرے باغا باغا فاطمہ ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کرتی رہی ہے جن کی شکایات اوہ میں صدقے اللہ اکبر جی کہتی تھی یا علی جن نے مجھے مارا ہے میرے جنازے بناائیں گین کے ڈومنٹ تو ظالم کوئی کسی کی بیٹی کو بھی مانتا ہے اللہ ہوا جی میں نہ کر جوں میری مجالے کنیز دا پتران کمی اولاد بطول دا اوکھی گالموں تے آگئیے واللہ بللہ سمت اللہ مسائے پر نہیں نام جاندہ تیرے بس اتنی وسیطان سنے توں چلا آجے سن دیں تا اٹھاران سال کی بڑھیا نے اٹھاران سال کی بڑھیا نے اٹھاران وسیعتیں کی ہیں علی کے چونتیس کتابیں جمع کی ہیں میں نے شہزادی کی شہادت پر ان میں سے اٹھاران وسیعتیں چونی ہیں میں نے اٹھاران وسیعتیں کی ہیں محمد کی بیٹین علی کو اس میں سے زیادہ زیادہ دو سن لو ختم بھی میلے سے چودہ کی قسم میں میں اٹھاران وسیعتیں زندگی میں کبھی ایک دفعہ پڑھ دوں یا میں مر جاؤں یا تو مر جائے ساتھویں وسیعت سن لو اس کے بعد آٹھویں یا نمی وسیعت سن لو اور میں جا رہا ہوں حکم تیرا پورا تھی گیا بھرائیں میں تک اٹھال نہیں سکتا نکہ بھرائیں بس راضی رہا ہے کہتی تھی یا علی کھلی چار پائی پہ میرا جنازہ نہ اٹھا قرآن دیکھر سمجھ تو ایک سمجھ ہی نہیں آئی میرا بچڑا تاہی ہائی نہیں گی تھی دیکھو اندازہ جو نہیں میں کیا پڑھے میری اماما میری ادھیان میری امینی تو علی جن کو سید آدھی ہے کلی دیئے تو میں ایک نیزہ پتران تو علی ملت کرے ساں شاید انہ مردان کو میری گاہ سمجھ نہ آگئے تو سمجھ ہاتھم کرے ادھیے یا علی کھلی چار پائی دے میرا جنازہ نہ چاویں یا علی ملت آپ وط بنامی یا علی کھلی چار پائی تے میرا جنازہ نہ چاویں یا علی فرمائے بطول سارے مدینے کھلیاں چار بائیاں تے جنازے ہوجانت ہاںคน تلا بنت آپ وط تک دھلت ہے حاکonders میں قومہ اماما میں ، منتہ اسمہ بنا کریں یا علی احسان کریں کھلی چار پائی تے یا علی ملت آپ وط بنامی کہیں نہیں ہو شیعہ جائے ہونے ماتم نے کی تعلیب ہمیں کوئی وجہ بطول ہا کسی آلی کھلی چار بھائی دے نا شورک آئے جنازہ کو مرانا لیاں دے حالات دا پتہ لگ میں دے یا علی میں نہیں چاہ دی لوگاں کو میرے حالات دا پتہ لگے یا علی تیری عزت دی قسمیں بندیاں درواز دیتے آکے میں کوئی تنا مارے میرے بدن دے گوشت موقع گے یا علی میری آنیاں پاچ گئی ہیں یا علی تیری غیر دی قسمیں نہیں آنیاں دا ماتم دا چھتے لے چاہر یہ آنیاں دے ہی ماتم دا ہاتھ ماری آر تا یہاں کھیتا ہمیں پڑھ دا پیان اب دا میرے بھی اچھا بڑھ ساں اللہ اکبر اللہ اکبر جی جیو بدلگا اللہ اکبر چیٹی دار ہی دے مور دا ماتم آکے دیالی کھولی عبدال خان میں پڑھ دے ہونے تیٹھے رغازی خانے میں دیتا بیٹھے نا دے حالات قرآن دی قسمیں نا تو پرداش دینا پڑھنا اے علم دے میں رہا تھے میں دے اکھین علام ہیں جی میں اکھین علام ہیں جی میں اکھین آلہ پڑھے ہوئے کہہ نہیں ہو بلتا ہونے شیعہ جائے ماتم نا کیتا آکے دیالی میرے بانی کریں جنا میں گمارا ہے ناو میرے چنازے دینا آمین علی فرمائے بطولہ کروں لگے اہمین تو میں کیا کرا آکے دیالی میری غربت تک سمیمنا کو میرا چنازہ نہ پڑھنے بھی یہ علی انہ کو رہلا نا رہم نہیں علی فرمائے بطولہ تیرے باپیں بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیتے لوگان تائفج بتھر مارے تیرے باپیں معاف کیتے لوگان گند کی سٹھی تیرے باپیں معاف کیتے لوگان بطہ زیبی کیتی تیرے باپیں معاف کیتے بطول کوئی گنجائش نہیں ہو میری اماما تو ساماتاں گے رہتے میں ویدہ بیا اگر دیالی محسوس نہ کری تو سفیو ہو میں ماہا ایک درد میں کوئی ایسا ملے جو صرف ماہا سمجھتی ہے علی فرمائے بطولوں کی ہاں دردے اگر دیالی کوئی ماں مرنا لی ہوگے نا آخر دی ہے جو نہ دل ہوں دے اندھے پتر ہوں دے کول آمین دھیاں ہوں دے کول آمین یا علی ماں پترہ کو سینے دلٹیں دیئے ماں پترہ نہ مو چم دیئے ماں پترہ کو پیار گرے دیئے یا علی تنی مرمتی قزمیں ایک بھی غیرت میں کوئی دے زور دا تماشہ مارے میں ستر دی پترہ تو مو لکے دی رہیاں میں سچیں دی رہی ہوں میں سچیں دی رہی ہوں میں حسن غیرت مندے میں حسین غیرت مندے میری اندھیاں میرا نیرہ مو نہ ریکھیں میرے پتر میرے چہرے دے دماغ زیاں دا نہیں دے وزاکرین